ان کے لب رنگی کی نتھاویں تھی کے جس نے حافظ سلمان صاحب ہیں معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ پیشاپ کرنے کے بعد قطرات آجاتے ہیں تو ایسے صورت میں بہت پریشان ہے نماز کے لیے اور کپڑوں کے لیے کیا ایسے صورت میں غزل کرنا ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا اور نو جوانوں میں پوچھا جانے والا سب سے زیادہ سوال ہے اگر کوئی سوال سب سے زیادہ مجھ پہ آج تلقی زندگی میں آیا ہے تو وہ لڑکوں کی طرف سے تو یہی رہتا ہے کہ پیشاپ کرنے کے بعد قطرے آ جاتے ہیں یعنی وضو وغیرہ کرتے ہیں یا دو چار منٹ کے بعد تو ایسے صورت میں کیا کرنا چاہے اور یہ سوال ابھی حال فلال میں کمنٹس میں بھی بہت زیادہ بار آیا ہے تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں تو سلمان صاحب دراصل بات یہ ہے کہ اس سے غسل تو فرض نہیں ہوتا پہلی چیز تو یہ ہے اور اس کے بارے میں میں پہلے کافی ویڈیو بنا بھی چکا ہوں تہارت کی پلیلسٹ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو پاکی نا پاکی سے ریلیٹڈ کافی سارے ویڈیو اور اس میں سوال جواب آپ کو مل جائیں گے تو ایک مرتبہ آپ اس کو ضرور دیکھ لیں تو اس میں آپ کو یہ کلیر ہو جائے گا کہ آدمی پر غسل کا فرض ہوتا ہے اس کے بارے میں میں سیپریڈ ویڈیو بنا چکا ہوں آپ ویڈیو کی برابر میں پلیلسٹ کے آپشن پہ آئے اور وہاں پر تہارت کا فولڈر اوپن کریں اور اس کے اندر جو ویڈیو ہوں تو اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ کترے ٹپکنے سے غسل فرض نہیں ہوتا اب اس میں صورت یہ پیدا ہوتی ہے کہ اگر غسل فرض نہیں ہوتا مگر کپڑوں پر جو پیشاپ کی بوندے لگتی ہیں تو ایسی صورت میں نماز کس طرح پڑی جائے تو کپڑوں کے پاک نہ پاک ہونے کے تعلق سے قائدہ یہ ہے کہ اگر پیشاپ کی بوند کسی کے کپڑے پر ایک درہم کے برابر یا اس سے زیادہ لگے گی تو ایسی صورت میں اس کپڑے میں نماز نہیں ہوگی اگرچہ الگ الگ لگے ایک درہم اور اس سے زیادہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ابھی فیلال جو ہندوستان کے اندر دس کا سکھا چل رہا ہے اس سے تھوڑا بڑا یعنی اس دس کے سکھے کا گولے کا اندازہ لگا لے کہ اگر کسی کی پیشاپ کی بوندے کپڑے پر اتنی لگیں یعنی اتنی پھیل جائیں کہ جتنا دس کا سکھا ہوتا ہے اس سے تھوڑی زیادہ تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی اس کو کپڑا بدلنا ہوگا یا پھر کپڑے کی وہ جگہ دھونی ہوگی اسی طرح اگر اس سے کم ہے یعنی بہت زیادہ ایک آدھ بوندے اور وہ زیادہ پھیل ہی نہیں تو ایسی صورت میں ہم ارجنسی میں جیسے بندہ آفیس میں ہے اور کپڑا بدل نہیں سکتا تو وہاں اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی یعنی یہ خلاف سنت ہوگی مگر اس کو نماز کو دورانا واجب نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کپڑا نہیں ہوتا پاس میں ایسا سفر پہ ہوتا ہے یا آفیس یا فیکٹری وغیرہ میں ہوتے لوگ ہم وہاں پہ کترے وغیرہ دو تین دفعہ پشاپ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ غور کرنے کی بات ہے کہ نماز تو کسی صورت کزا نہیں کی جائے گی کہ کترے جس کپڑے پر پشاپ کے گرتے ہیں وہ صرف اس کپڑے کی اتنی جگہ کو ناپاک کرتے ہیں نہ تو مکمل آدمی کے لباس کو ناپاک کرتے ہیں نہ ہی آدمی پر وہ غسل فرض کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص واش روم میں جا کر اپنے اس کپڑے کو انڈر ویر کو اپنے جسم سے الگ کر لے اور نماز پڑھ لے یعنی اگر اوپر کے کپڑے میں نشان نہیں ہیں شلوار پینٹ میں نشان نہیں ہیں صرف اندر انڈر ویر پر ہے تو اس کو جسم سے جدہ کر لے اور باقی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی بعد میں نماز کے واپس اس کو پہن لے مسئلہ یہ ہے کہ جیسے پشاپ سے فارغ ہوئے اب فوراں کترے وغیرہ آتے ہیں اور یہ لگتار بھی نہیں آتے اور کبھی آتے بھی ہیں کبھی نہیں بھی آتے تو ایسے میں کپڑوں کا ہر وقت بدلنا اور کتنے کپڑے بدلے جائیں گے یہ بھی ایک سوال آتا ہے تو اس کے لئے سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر کسی کو یہ مرض ہے تو اس کو اس مرض کی علاج یعنی کرانی چاہیے بیماری سے کسی حکیم وغیرہ سے اس بیماری کا مکمل علاج کرائے اور دورانے علاج اس کو ایک کام یہ کرنا چاہیے اگر بلفرض کسی کو انگوٹ کا باندھنا اور اس کے بارے میں لوگوں کو کچھ زیادہ معلوم نہیں ہیں تو ایسی صورت میں ایک ریایت اور ہوتی ہے شریعت کی طرف سے جو آسان ہے اور شاید سب کے لئے یہ تھوڑا نورمل بھی ہوگا کرنا وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے پیشاب کی جہاں پر کوئی دوسرا سادہ کپڑا رکھے یعنی ایک رومال وغیرہ خراب سر رکھ لے کہ جس کو وہ خاص اس کام کے لئے بنا لے اس کے بارے میں شاید میں پہلے ویڈیو میں بتا بھی چکا ہوں لیکن کیونکہ لوگ پلیلسٹ میں سے جا کے وہ ویڈیو دیکھتے نہیں ایسی لئے ایک ایک سوال کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو آدمی اپنی شرمگاہ کے پاس میں ایک رومال وغیرہ رکھے جس کو کترے کی بیماری اپنے انڈر ویر کے اندر اب جو کترے وغیرہ آئیں گے تو اس سے صرف اور صرف وہ رومال نہ پاک ہوگا تو نماز کے وقت میں آپ اس رومال کو جدہ کر دیں یعنی الگ کر دیں پھر وضو اگرہ کر کے نماز پڑے نماز کے بعد پھر اس کو رومال کو آپ رکھ لیں اور شام میں پورا دن اس طرح گزار کے آپ شام کو رومال کو دھو سکتے ہیں یا وہ کپڑا الگ سے جو آپ نے سیپریٹ بنایا ہے دھو سکتے ہیں تو اس سے فائدہ اگی ہوگا کہ آپ کا لباس نہ پاک ہونے سے بچ جائے گا اور آپ کی نمازیں کزہ ہونے سے بچ جائیں گے تو امید ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں تسلیب اخت جواب مل گیا ہوگا کہ کترے آنے سے صرف کپڑے کا وہ حصہ ناپاک ہوتا ہے نہ تو غسل فرض ہوگا نہ مکمل لباس ناپاک ہوگا اور نہ ہی آدمی کو اس میں نہانے کی ضرورت ہے اور اگر وہ رومال رکھ لے گا تو رومال نماز کے وقت میں نکال دے اور بعد میں اس کا علاج بھی بیماری کا کراتا رہے اور نماز کے بعد وہ رومال پھر سے رکھ لے اگر کترے کا اندیشہ ہے تو یہ کترے کی پریشانی زیادہ تر رہتی ہے تو اسی لیے میں نے اس کی ویڈیو بنا دیئے باقی اب طہارت پلیلسٹ ضرور دیکھیں اس کے اندر دیکھ لیں تو انشاءاللہ طلاق کو اس سے ریلیٹڈ پاکی نہ پاکی صوربی سوال جواب مل جائیں گے اچھا ایک وسوسوں کے بارے میں بھی آپ نے پوچھا تھا کہ وسوسیں بہت زیادہ آتے ہیں کسی بھی چیز کو چھونے کے بعد ہاتھ دھونے کا مند کرتا ہے تو وسوسوں کے لیے تو آپ لاحول شریف ہی پڑھا کریں اگر وسوسیں آتے ہیں اور لاحول شریف کی کسرت کرا کریں اور ہر چیز کو چھونے کے بعد ہاتھ دھونا ضروری بھی نہیں اگر وہم میں آپ زیادہ پانی برباد کرتے ہیں تو ایسے صورت میں شریعت میں پکڑ ہونے کی تو دیکھیں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو صرف وسوسہ یہ وہم ہے اور اس کو امید ہے کہ کترہ نہیں ہے صرف ایک وہم ہے تو ایسی صورت میں وہم کی طرف توجہ نہ دے اپنا وضو کرے اور نماز کو مکمل کریں اور جن لوگوں کو یہ وہم رہتا ہے ان کو کرنا یہ چاہیے کہ وضو کرنے کے بعد اپنی میانی پر یعنی آگے کے حصے پر شلوار پر پانی کی چھیٹے مار لے ہاتھ سے وضو کرنے کے بعد اور ایسا کرتے وہ اپنے دامن کو ڈھک کے رکھے بے پردگی کا اندیشہ مسجد وغیرہ میں اوصل کو دورہ نہ ہو یعنی دامن کی نیچے ہاتھ لے جا کے اسی طرح پانی کی چھیٹے پیشاپ کی جنگہ پر مار لے یہ ان کے وسوسوں کا انشاءاللہ طالعہ علاج ہو جائے گا اور اگر کسی کو حالہ دے نماز میں وسوسہ آیا یا وسوسہ نہیں آیا یقین ہے کہ اس کو کترے نکل گئے یعنی پیشاپ وغیرہ کرا فارغ ہونے کے بعد وضو کرا جب تک تو نہیں نکلے لیکن جیسے نہیں ادبان دی تو اب اس کو احساس ہو گیا کنفرم کہ اس کے پیشاپ کی بوندیں نکل گئیں تو اس کی نماز اس وقت ٹوٹ جائے گی اور پھر اس کو نماز توڑ کر واپس وضو کرنا ہوگا وضو کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے نماز شروع کرنی ہوگی کپڑے کی جاج کرنے کے بعد کہ وہ تحارت یعنی وہ ناپاکی کابل تحارت ہے یا نہیں یعنی بہت زیادہ کم ہے درہم سے بہت زیادہ بڑی ہے اگر کم ہے تو ایسی صورت میں نماز پڑھ لیں گے اگر بڑی ہے تو پھر اندر کا کپڑا ہٹانا ہوگا جسم سے اور باہر کا کپڑا اگر صاف ہے تو اسے پہنگے نماز پڑھے اور اگر نماز میں صرف محض وسوسہ ہی ہے کہ کترہ نکلا ہے یا نہیں یقین کسی طرف اس کو نہیں ہے اور زیادہ تر یہ اندیشہ ہے کہ شاید اس کا وہم ہے تو اسی صورت میں نماز پوری کر لیں بعد میں معلوم چلے کہ کترہ ہے تو اس کو دھرالے نہیں ہو تو وہ نماز ہو جائے گی مگر یہ کہ صرف وسوسوں سے دوبارہ وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے اور وسوسوں کو علاج بھی میں نے بتا دیا کتروں کے تعلق سے باقی یہ کہ جس کو یہ پریشانی جب تک علاج کراتا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں تو پھر یہ رومال کو رکھے یا ایسی قسم کا کوئی کپڑا جو وضو کے وقت میں اس کو نکال دیں اور نماز کے دوران اگر پیش آپ کا اس طرح کا معاملہ یقین ہو تو اس میں نماز پڑی نہیں جائے گی تو اڑ دی جائے گی اور نماز کے بعد طہرح حاصل کی جائے گی نماز کے دوران اس کے بارے میں میں بھی میں نے سیوریٹ ویڈیو بنا رکھی